ایمرجنسی آڈیو کلی قابل احترام حضرات مہواد کو بزدلانہ دھمکیاں اور نیری گیڈڑ بھبکیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تکمیل شورا کے لیے بزد ٹولے نے اکابرین تبلیغ کی بہمی مسالحت اور مرکز نظام الدین سے عالم بھر کے کام کو مربوط رکھنے کے لیے کوشش کرنے والے مبارک حضرات مہواد پاکستان کو اہل باطل کے ایمان اور اشارے پر پولیس اور سیکورٹی خفیہ اداروں کے ذریعے دمکانے اور دبانے کی ناکام کوششیں کرنے کے بعد اب تازہ نئی تخریب کاری شروع کر دی ہے رات ہی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ رائیمنڈ میں خفیہ میٹنگ کی گئی ہے اور بعض حضرات مقیمین کے تھرو بھائی ریاض صاحب میواتی وغیرہ کو درائیا گیا ہے کہ انہیں مارا اور ختم کیا جا سکتا ہے اور غائب کیا جا سکتا ہے ورنہ تو وہ مزید مسالحتی کوششیں بند کر دیں وغیرہ وغیرہ اب کوئی ایسے بیوکوفوں کو اور اس قسم کی بجدلانہ خفیہ دھمکیاں اور گیدڑ بھبکیاں مارنے والوں کو ذرا سمجھائے کہ عقل و شعور سے فارغ لوگوں ایسی شنیع اور گھٹیا حرکت سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ پاکستان میں آباد قوموں میں سے پتھان، راجبوت، میوات، گجر، ڈوگر وغیرہ یہ وہ بہادر اور لڑاکی قومیں ہیں کہ جن کی بہادری کی داستانیں لکھی جائیں تو رجسٹروں کے رجسٹر بھر جائیں ان قوموں کو آج تک کوئی ایسی بجدلانہ دھمکیوں سے مات نہیں کر سکا اور ایسی قوموں پر خفیہ وار کرنے والوں سے انتقامی کاروائیوں کے واقعات بھی دل ہلا دینے والے ہیں آپ انہیں ڈرانے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں کوئی بھی مسلمان اگر اپنی ذات پر ہونے والی زیادتی کو اس وجہ سے معاف کر دے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی انتقام نہیں لیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی مفادات کے لیے برسرِ پیکار حضرات پر زیادتی کو بھی اسی طرح درگزر کر دیا جائے گا این خیالستو محالستو جنو خدا کے بندوں میواتی چیتے تو تمہیں اور تمہاری نسلوں کو ناک سے چنے چبوا دیں گے اوہ بدوو جس قوم کی ڈانگیں ان کے تن کا لباس ہوں اور دشمن کو باندھنے کے لیے رسے نمار پٹکے جن کے سروں پر رہتے ہوں اور گڑ چنے پر گزارا کر لیتے ہوں انہیں آپ اس طرح دبالیں گے یہ تو وہ پھیلی ہوئی قوم ہے اور آپس میں اتنی مربوط ہے کہ کسی وجہ سے آپس میں لڑ بھی پڑھیں تب بھی غیر دشمن کے مقابلے میں سب اکھٹھے ہو جاتے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا چھتے پر پتھراؤ کے سوا کیا ہو سکتا ہے اس لیے ذرا سوچ کر اقدام کرنا کیونکہ اہلِ میوات جہاں پر امن مذاکراتی کوششیں کر رہے ہیں وہاں وہ ان حضرات کو سیدھا کرنا بھی خوب جانتے ہیں جو باتوں کی بجائے ہاتھوں یا لاتوں ہی کی زبان سمجھتے ہیں تم میواتیوں پر صرف اس وجہ سے آگ بگولہ ہو رہے ہو کہ انہوں نے رائیونڈ کے بعض ذمہ داروں کو رشوت خوری اور بھتہ خوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے جس کے ان کے پاس ٹھو ثبوت بھی ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے بجائے حق کے باطل کا ساتھ دیتے ہو فقد والسلام مرکزیت و اجتماعیت کے لیے کوشن جماعت علمائی کرام پاکستان ملتاکستان